اسلام علیکم جی ویلکم ٹو دن ایتر ویڈیو آپ کا میرے چینل پر ایک دفعہ سے پھلکے سے ویلکم کرتا ہوں اور آج پھر ہم بلال بھائی کے ساتھ آئے ہیں تو بلال بھائی آج ہمیں پھر سے اپنی گاڑی کا جو ہے ریویو دینے والے ہیں کیونکہ ان کو آلموسٹ نائن منٹس آئی تنک ہو چکی ہیں نائن منٹس ان کو ہو چکی ہیں گاڑی ڈائیو کرتے ہوئے آل سیون کو تو آج دیکھو گئے بتائیں گے اپنا یوزر ریویو کے ان کو یہ گاڑی کیسی لگی ہے اس میں کیا کہ ان کو بہتر چیزیں لگی ہیں اور کیا چیزیں یہ کہتے ہیں کہ ایمپروممنٹ ہونے چاہیے تو بات کرتے ہیں آج بلال بھائی سے تو ویلکم کرتا ہوں آپ کا چینل کے اوپر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تاکہ ہماری موٹیویشن اسی طرح بنی رہے اور آپ لوگ کے لئے آگے بھی یوزر ریویو لاتے رہیں اچھا بلال بھائی آپ سی اے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے اس گاڑی کو ایکچھل میں ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے تو آپ کو اس گاڑی کی ایوریج کتنی ملی ہے جی دیکھیں شہر میں تو اس کی ایوریج جیسے دس سے باران نل جاتی ہے باقی اس کے لئے آپ کی ڈرائب کے اوپر ہے کہ آپ نے ڈرائب کیسے کرتے ہیں کچھ لوگ سمودھ کرتے ہیں کچھ لوگ ہارڈ کرتے ہیں تو باقی اس کی جو جو میری موٹر وی پر آبریج نکلی ہے وہ میری ایٹین تو نائٹین نکلی ہے اور ایٹین تو نائٹین بہت اچھی آبریج کبھی یہ گاڑی کا چل چکی ہے اس وقت میں میری گاڑی چل چکی ہے یہ سکس تھاؤزنڈ چل چکی اب تک سکس تھاؤزنڈ چل چکی ہے اور سکس تھاؤزنڈ میں آپ نے مطلب لانگ روٹس پر کتنے سبر کیا ہے لانگ روٹس پر میں اس پر ایک دفعہ لاہور گیا ہوں ایک دفعہ فیصلہ بات کیا ہوں تو دو دفعہ میں نے اس پر ٹرائل کیا اور آپ کا اچھا اچھا رہا ہے میرا بہت اچھا 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 رہا ہے اور جیسے ہمارے سپیڈ بریکرز وغیرہ ان پر یہ کیسا رسپونڈ کرتی ہے دیکھیں ہم چار لوگ بیٹے میں تو آگے سپیڈ بریکر بھی آرہا ہے آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ کیسا رسپونڈ کر رہی ہے سپیڈ بریکرز کے اوپر باقی بلال بھائی پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ سپیڈ بریکر پر آپ نے لانگ روٹس کا سفر بھی کیا تو کیسا آپ کو فیل ہوئا ہے لانگ روٹ پر اس کی بہت ہی کمفرٹیبل ڈرائیو ہے بہت ہی سموث ہے اور اس کی اگر آپ پک کے بات کرتے ہیں تو بہت ہی ایزی لی جلی جاتی ہے اور جیسے باقی گاڑیاں ہوتی ہیں ون سکسٹی سیونٹی پہ پہنچ کے تو آپ کو فیل کراتی ہے کہ سپیڈ بہت زیادہ ہائی ہے تو اس پر میں نے بلکل بھی فیل نہیں ہے بہت ہی سموث ہے بلکل ساؤنڈ لیس ہے کوئی کسی کسیم کا ساؤنڈ نہیں آتا ابھی اپنے سپیڈ بریکرز پہ بھی ٹیسٹ آؤٹ کیا اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے حالانکہ ہم چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں سپیڈ بریکر پہ کسی قسم کا ایشو نہیں ہوا نہیں بلکل بھی جیسے آپ نے دیکھا بلکل ہی ایسے طریقے سے آپ کو فیل ہی نہیں ہوا کہ نیچے سے گاڑی لگتی ہے یا جیسے ہونڈا سویک ہے باکی گاڑیوں ہوتی ہیں بلکل سویک میں تو پاکستان میں وہ بہت بڑا ایشو مانا جاتا ہے کہ وہ نیچے سے ٹھٹا چوتھی ہے اور اس کا ایسا بلکل بھی میں نے کبھی ایشو فیس نہیں کیا اچھا اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ابھی تک آپ کو گاڑی کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آیا چھوٹا موٹا بھی کوئی بھی آپ جو یوزرز کو بتا سکیں یا پھر آپ اس میں بتا سکیں کہ ان کو کوئی موڈیفکیشن تو آپ نے گاڑی میں نہیں کرایا یا کوئی نیسیسی چیزیں ہیں جو بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی قسم کے بھی موڈیفکیشن کرواتے ہیں تو کمپنی کلیم ختم ہو جاتا ہے یہ کمپنی کی طرف سے ہی ایشو کیا گا کہ اگر آپ کسی قسم کے اس میں موڈیفکیشن کروائیں گے تو وہ کلیم کمپنی نہیں دے گی آپ کو باقی اس میں مجھے ابھی تک تو کوئی ایشو نہیں آیا وہ ایک ایشو تھا جو میں نے اپنے پچھلے ریویو میں بتایا تھا کہ اس کا جو وہ ایئر کا ایشو آ رہا تھا جیسے ہی بیادر ایسا تھا کہ اگر آپ اسی چلاتے ہیں تو وہ سپورٹس بن جاتے تھے تو وہ مسئلہ میرا ڈیلرشپ نے ریزولف کر دی ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو کوئی میجر ایشو یہاں پر دیکھنے نہیں میں نے کوئی میجر ایشو ابھی تک نہیں گاڑی زبردست چل رہی ہے گاڑی ماشاء اللہ بہت اچھی چل رہی ہے ابھی تک میرا بہت اچھا اس کے ساتھ ایکسپیرینس چل رہی ہے اچھا بیلال بھائی ایک چیز آپ بتائیں کہ آپ پہلے کون سی گاڑی یوز کر رہے تھے اور کیونکہ آپ السیون کے پر سویچ ہوئے ہیں تو اس کی پیچھے آپ کو کیا ریزن میجر کی ہے اور آپ اس سے پہلے کون سی گاڑی یوز کر رہے تھے اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کے ساتھ اس سے پہلے میں نے کافی ساری گاڑی یوز کی ہیں میں نے ہونڈا سیوک کی یوز کی ہے اس کے لاغے میں نے ٹویٹا کی گاڑی یوز کی ہیں تو اگر آپ ان کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو سیوک کا آپ پتہ ہے کہ نو ڈاؤک وہ ایک اچھی گاڑی ہے ہوتا ہے گلیٹس ہوتے ہیں کسی بھی کوئی بھی نئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے کمپنی میں یا کسی بھی جاتا پہ تو اگر آپ ان کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو تھوڑا سا مجھے اس کا جو بیک سپیس ہوتی ہے وہ مجھے تھوڑی کام لگی ہے کیونکہ یہاں پر اگر دو پسنٹس بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے انف ہوتے ہیں اگر تیسرا بیٹھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ایشو فیس کرنا پڑتے ہیں مطلب بیک سپیس میں آپ پہلے تھوڑا ایشو ہے لیکن سیٹس کے حوالے سے کیا کہیں گے سیٹس اس کی کافی کمپرٹیبل ہے لونگ پہ بھی آپ مطلب ریلیکس ہی رہتے ہیں آپ تھکتے نہیں ہیں اگر آپ اس کو ٹویٹا گرینڈی سے کمپیر کرتے ہیں تو اس کی سیٹس کافی ہارڈ ہیں تو وہ آپ تھک جاتے ہیں تھوڑا چاول کرنے کے بعد اگر آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بیک پرنس آٹھ ہو سکتی ہے ایسے ایشو آپ سے اس کے دو تین دن پہلے تو کیا کہیں گے ایسی کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ ایسی کی پرفارمنس آپ کے سامنے آج بھی ٹیمپیرچر بھائی 45 ہے جو اب ایسی چل رہا ہے آپ خود بتا سکتے ہیں کہ کیسے ٹیمپیرچر بلکل ہی اچھا ہے آئیڈیال سا ہے تو آپ کو گنہی فیل نہیں ہوتی ہے ہم تھوڑا سا یہاں پر جو ہے نا بیک پر جو ہمارے دو برادرز بیٹھے ہیں بین سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ان کو بیک پر جو ہے وہ کیسا ایک تو گاڑی کی کمفرٹبلیٹی کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے اور دوسرا یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ان کو ایسی کی پرفارمنس بیک پر کیسی ہے بیلی بھائی آپ کانڈلی بتائیے کہ آپ مطلب کیسا ایسی کی پرفارمنس کا بتائیں اور آبراہ ہم نے بھی تھوڑا سا یہاں پر سفر کیا ہے تو آپ کو کمفرٹبلیٹی میں کیسے دیں ماشاءاللہ لوگ اندر سے باہر سے بہت اچھی ہے اللہ نصیب کرے بلال بھائی کے اور اس کا یہ ہے کہ جیسے بلال بھائی نے کہا ہے کہ اس میں بیک سپیس تھوڑی اور گاڑیوں کے مطابق تھوڑی کام ہے لیکن آپ پرائیس کو بھی ہم کمپیر جب کریں تو ایس کی پرائیس بہت کام ہے ہم سے وہ پچاس لاک سے اببہ ہو جگی ہیں یہ پتیس تیس لاک کیا وہ گاڑی مل جاتی ہے بلکل سی ویگ تو آپ سکسٹی لاک سے بھی پلس ہو جگی اور اس کی جو سیڈ سے وہ ماشاءاللہ کافی کمپرڈیبل ہے لیکس پیس کا تھوڑا ایشو ہے اور تھوڑا سا مدھو پیچھے سے ایشو ہے لیکن اس کا جب آپ پرائیس اس کو دیکھتے تو آپ کوئی ایشو نظر نہیں آتا ہے بلکل ہم سب تین بھائی سے بھی ایک تھوڑا سا یہاں پہ ان کا آورویو لینا چاہیں گے تو اس کے نابعہ بس پیس کا ہی ایشو ہے لیگ روم و سپیس کا تھوڑا سا ٹھیک ہے زبادہ بلال بھائی اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ اس گاڑی کے اندر مزید کیا ہم امپرومنٹس مطلب کمپنی کیا امپرومنٹس کر سکتی ہے آپ کیا فیچر میں دیکھنا چاہتے ہیں اس گاڑی میں کہ یہ مزید امپرومنٹس کریں تو یہ گاڑی مزید بہتر ہو سکتی ہے دیکھیں جی ابھی انہوں نے چائنا نے چنگان نے اپنا یہ بیسیگ موڈر لانچ گیا پاکستان میں اس میں لیومیل انہوں نے اس میں کافی زیادہ فیچرز دے دی ہیں جو ایک عام گاڑی میں ٹویٹا کی گاڑی میں اگر آپ سی ٹی سے دمپیر کرتے ہیں یا ریسے دمپیر کرتے ہیں وہ فیچرز امپ گاڑیوں میں نہیں ہیں اس میں ہیں اس میں جو ایک دو جو میجر مجھے لگ رہے ہیں ایک تو اس کا پوش ٹارٹ ہے دوسرا ہے کہ یہ سائیڈ میجر جو ریٹریکٹیبل نہیں ہے یہ دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں ہیں میسنگ ہیں اور جب میں نے ڈیلیر شیف پہ بات کیے تو انہوں نے کہا یہ چیزیں ہیں ابھی ہمارا بیسیگ موڈل ہے جب ہماری نئی گاڑی آئیں گی نئے موڈل ہم لانچ کریں گے تو آپ کو وہ اس سے بھی زیادہ فیچرسٹک گاڑیاں ہوں گی ان کی تو بہت زیادہ فیچرز آپ کو اور بھی مزید دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ ابھی ان کی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اکس سیونٹی پروائی تنگ سے لانچ ہوئی ہے کافی زبردست ہے اوشان اکس سیونٹی اوشان جو لانچ ہوئی ہے کافی زبردست فیچرز کے ساتھ آ رہی ہے اس کا بہترین بھی ڈیزائن کیا گیا تو بہرحال یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک دو امپرومنٹس میں ہونی چاہیے تو یہ بہتر ہو سکتی ہے جی جی بہتر ہو سکتی ہے اچھا پارٹس کے حوالے سے کیا بتائیں گے پارٹس کا بڑا ایشو ہے ابھی دیکھیں نئی گاڑی لانچ ہوئی ہے اور جو پرچیزر ہے وہ اس چیز کو لے کر بڑا کانشیس ہے کہ پارٹس ملیں گے نہیں ملیں گے کیا ایشو آئے گا مہنگے ہوں گے سستے ہوں گے تو تھوڑا سا اس بارے میں ضرور قائد کریں لیکن جی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نئی کمپنی ہے اس کا پارٹس کا بہت ایشو ہوگا یہ ہوگا تو ہمیں بزادہ مشکل فیز کرنی پڑے گی گاڑی کے ہر قسم کا پارٹ اویلیبل ہے اور جو پرائیس مطلب آپ کو دوسری ڈیلرشپ پہ بھی کمپیر کر سکتے ہیں تو ملتان ڈیلرشپ پہ پرائیس بھی اٹھیک ہیں اور آپ کے پاس ایزیلی پارٹس بھی اویلیبل ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹس کا کوئی ایشو نہیں ہے پارٹس کا بالکل ایشو نہیں ہے آپ کو ہر چیز ایزیلی اویلیبل جو بھی اگر پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس چیز سے بلکل وری نہ ہوکے وری نہ ہوکے آپ کو پارٹس کا ایشو ہوگا تو وہ اویلیبل ہے اور پارٹس کی پرائیسیز اگر آپ دوسری گاڑیوں کے آپ نے کیونکہ کافی زیادہ آپ کا ایکسپیڈینس بھی رہا ہے گاڑیوں کے حوالے سے باقی گاڑیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ پارٹس کی پرائیسیز کیسے ہیں پارٹس کی دیکھیں ابھی میری یہ گاڑی ہے نیو ابھی مجھے پارٹس کا ایتنا کوئی ایشو نہیں ہوا ابھی میں نے اس کا آئل چینج کروایا تو وہ مطلب ایک مناسب آئل بغیرہ کبھی آپ بتائیں کہ آئل بغیرہ کتنا ایکسپینس ہو جاتا ہے میں نے اس کا آئل چینج کروایا تھا اور اس کا آئل فیلٹر اور اس کا فیول فیلٹر چینج ہوا تھا تو وہ میرے تقریباً سکس آزنڈ کے رون لکھے تھے تو وہ مطلب ایک مناسب قیمت ہے پڑی تو اتنے گزابین ہیں پندہ سو سیسی گاڑی کے ٹھیک ہے بلال بھائی ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج آپ نے فرسہ میں ٹائم دیا اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے تھوڑا سا وقت نکالا اور لوگوں کو بیسیکلی یہ وینڈیو پنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ یہ گاڑی کیسی ہے اور ہم نے اپنا کوشش یہی کی ہے کہ پورا ایکچول ریویو آپ کو دینے کی کوشش کی ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو جو ان کو ایکسپینس ہوئا ہے وہ انہوں نے ایکچول آپ کے تک پہنچایا ہے باقی آپ لوگوں کو کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری ٹیم اور میں آپ کے لئے اویلیبل ہوں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا انصر ضرور دیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے اپنے رکھے گئے خیال مجھے رکھے تو دعویمیات اللہ حافظ